اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا کو لمبا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس بل دیکھ منٹ بچے سنتو لو تا کو لمبا کرنا ہے دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم الرحیم alright good boy یہ بتائیے کون سا لیٹر ہے یہ ہلا یہ با اور یہ سا یہ 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 اور یہ خو اور یہ یہ جیب اور یہ دل اور یہ دل یہ ہلا رو اور یہ ذا ٹھیک ہے شید شاہبہ اور یہ شید شاہبہ یہ اے سوا اچھا سوا نہیں کہنا ساہ ساہ شاہبہہ ساہ 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 اور یہ ڈھ اٹھ آر 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 یہ ڈھ اٹھ ڈھ اٹھ نہیں ڈھ اٹھ ڈھ اٹھ زبان کا لیفٹ حصہ مو کی �chat کے لیفٹ سائیڈ پہ لگے گا ڈھ اٹھ ڈھ اٹھ ڈھ اٹھ Haoor ڈھ اٹھ شاباش ڈھ اٹھ ڈھ اٹھ اور یہ کون سا لیٹر ہے تا 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 لمبا کریں تھوڑا سا تا اوکی اند یہ زو زو میں زبان کانا لگ رہی ہے اوپڑا ہولے بیک سائٹ پہ شاباش گوڈ بوئی یہ کون سا لیٹر ہے عین اور یہ غین 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 شاباش غین غین یہ کون سا لیٹر ہے ف خود بوئی یہ اور یہ کاف یہ لام اور یہ میم یہ نون اور یہ واؤ اور یہ ہا ہا اور یہ حمزہ اور یہ یا شاباش بہت بہت اچھا پڑا بھئی حمزہ نے بہت پیارا پڑا ہے ماشاء اللہ اللہ آل رائٹ یہ کون سا لیٹر ہے واؤ اوپر ایک ڈنڈا نیچے دو نکتے کون سا لیٹر ہے یہ یا یا شاباش اور یہ والا لام گوڈ بوئی یہ کون سا لیٹر ہے ڈال غور سے دیکھیں لام 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 کے آگے یہ یہ کون سا ہے سٹیبیلہ یا عریف نہیں عریف جو ہوتا ہے کبھی بھی اگلے لیٹر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا یاد رکھیں یہ تو جڑا ہوا ہے یہ بھی لام یہ بھی لام یہ دو لامز ہیں پہلا لام پھر یہ دوسرا لام بات یہ کون سا لیٹر ہے شاباش اور یہ والا کتا شاباش سرکل کے اوپر ایک ڈاٹ کون سا لیٹر ہے یہ میم میم کا ڈاٹ نہیں ہوتا فا فا شاباش اور یہ فا یہ بھی فا ہے ادھر دروڑ ایک ڈندہ نیچے دو نکتے کون سا لیٹر ہے یہ یا شاباش اور یہ موٹا سو نون نون گوڈ بوئی بہت اچھے بھئی آپ نے اتنا اچھا بتایا مجھے ماشاءاللہ آر رائیٹ یہ کون سا لیٹر ہے آلیف سہمین علیف یہ والا یہ لام لام شاباش یہ یہ ہے زال زال گوڈ بوئی ایک ڈندہ نیچے دو نکتے یہ کون سا لیٹر ہے یا گوڈ بوئی موٹا سا کون سا لیٹر ہے نون اور یہ والا آلیف شاباش یہ والا زال اور یہ والا آلیف آلیف شاباش بہت اچھا بتاتے ہو آپ یہ کون سا لیٹر ہے سہمین علیف شاباش اور یہ ڈندے والا کاف کاف گوڈ بوئی ایک ڈندہ اوپر دو نکتے یہ کون سا ہے تا تا شاباش اور یہ والا سہمین علیف شاباش یہ کون سا لیٹر ہے واؤ واؤ سے پچھلا لام 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 اور اس سے بعد یہ کون سا ہے واؤ 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 کے بعد آگے کون سا ہے شاباش گوڈ بوئی آلیف ہے اور یہ کیا چیز ہے حمزہ 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 آین 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 اب میں آپ کو بتا ہوں حمزہ یہ کیوں نہیں ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے پہلی بات حمزہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے دوسری بات اگر یہاں پہ حمزہ لکھا ہوتا تو یہ ایسے لکھا ہونا تھا غور سے دیکھئے حمزہ جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں یا درمیان میں آئے گا تو ایک چھوٹا سا ڈنڈا بنا ہوگا اور اوپر علیدہ سے حمزہ لکھا ہوگا علیدہ سے ساتھ جڑا ہوا کبھی نہیں ہوگا اور اتنا موٹا سا بھی نہیں ہوگا چھوٹو سا ہوگا بلکل آپ کی طرح چھوٹا سا ہوگا بات کلیر ہوئی ہم آر رائٹ اچھا آئین کے بعد یہ کون سا لیٹر ہے یہ والا یہ ستہدی لیٹر علیف میں نے آپ کو بتایا اگلے لیٹر سے جڑا نہیں ہوتا تھے تو جڑا ہوا ہے یہ لام یہ لام ہے آئین ہے لام ہے اور یہ نیچے یہ کیا ہے یا یا شاب بھائی تو آئین لام یا یہ ہے اصل چیز اچھا یہ کون سا لیٹر ہے 79 علیف علیف اور یہ کیا ہے لام لام ایک ڈنڈا اوپر ایک نکتہ نون شاب بھائی اور یہ والا یہ 79 علیف علیف ہے شاب بھائی شاب بھائی تین ڈنڈو والا یہ کون سا لیٹر ہے سی شاب بھائی شاب بھائی ایک ڈنڈا نیچے دو نکتے یہ کون سا ہے یا 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 گوڈ بوئی گوڈ بوئی اور یہ ایک دو تین تین ڈنڈو والا یہ کون سا ہے یہ ہے شی گھر سے دیکھ کے بتائی یہ کون سا لیٹر ہے سین شاب بھائی ایک ڈنڈا اوپر دو نکتے کون سا لیٹر ہے لام لام کے کون سے ڈاٹس ہوتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہو یہ خو 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 کے دو ڈاٹس ہوتے ہیں اور خو کی شیپ ایسی ہوتی کیا بات کر تا ہے تا ہے بھائی ہم سا آپ تھک گئے ہو لگتا ہے یہ کون سا لیٹر ہے واؤ واؤ یہ ایک سرکل اور اوپر ایک ڈاٹ یہ کون سا ہے یہ مین فا فا ہے بھائی غور سے بتاؤ دیکھ کے یہ کون سا لیٹر ہے واؤ اور یہ کون سا ہے نون چاب باش یہ کون سا ہے واؤ اور یہ والا علی اور یہ کون سا ہے زال زال گوڈ بوئی بہت اچھا بتایا آپ نے یہ دنڈے والا کون سا ہے لام یہ لام ایسے نہیں ہوتا بچے یہ ہے کاف 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 اور پھر آگے یہ یہ لام یہ لام نہیں ہے کیونکہ لام یہ علی یہ علی ہے شاب باش کاف کاف علی ہاں کاف علی اچھا جی یہ والا کون سا ہے یہ لام لام ہے شاب باش اچھا یہ واہ ہے اگر اگر یہ لام ہوتا تو یہ اگلے لیٹر اسی ورڈ کا جو اگلے لیٹر ہے اس سے یہ جھڑا ہوتا یہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب لام ہوتا یہ بات سمجھنی ضروری ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آگے واہو لگا دیا چھوڑ دیا اب ہے یہ کاف ہوگا یہ دنڈا یہ دنڈا کاف ہوگا یہ لام ہوگا پھر یہ واہو ہوگا ٹھیک ہے اچھا ابھی میں آپ کو اور اس کو واضح کر دیتا ہوں موسیقی یہ ریڈ والا کاف ہے بلو والا لام ہے پھر آگے ریڈ والا واہو ہے یہ اوکی چھیک ہے اس طرح سے لکھا ہوتا تو اس کو ہم لام کہتے کیوں کیونکہ یہ اس ورڈ کے اندر اگلے لیٹر کے ساتھ جڑا ہوتا جس طرح یہ یہ جڑا ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم علف کہیں گے کیونکہ یہ آگے جڑا نہیں ہوا ملا نہیں ہوا اس لیے ہم اس کو علف کہہ رہے ہیں لام نہیں کہہ رہے بات کلیر ہو گئی جی شاباش گوڈ بوئی اچھا جی یہ لام آپ نے بتایا یہ کونسا ہے پھر یہ واہو جیسا ہے واہو ہے شاباش یہ کونسا ہے یہ ہاں ہاں ہے شاباش اور یہ میم اچھا ایک چیز یہاں پہ بھی میں بتا دوں بھئی یہ دیکھیں یہ والا جو ہاں ہے یہ شارپ ہے شارپ شارپ یعنی کہ تیز ہے شارپ ہے تلوار کی طرح تیز ہے گلے کے درمیان سے پڑا جائے گا درمیان سے گلے سے پڑا جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ہاں ہیں وہ نرم ہیں وہ چیز سے پڑے جائیں گے سینے سے پڑے جائیں گے ان کو ہم نے سختی سے نہیں پڑنا نرمی سے پڑنا ہے باز کلیر ہوئی کلیر ہوئی ان کو ہم نے شارپ نہیں پڑنا ان کو ہم نے سخت نہیں پڑنا بلکہ نرم پڑنا ہے نرم پڑنا ہے چاہے وہ یہ دو آنکھوں والا ہاں ہو چاہے وہ گھول ہاں ہو چاہے وہ یہ والا ہاں ہو جتنے بھی ہاں ہیں ان کو نرم پڑیں گے صرف یہ ہاں شارپ ہوگا جو جیم کا جو جیم کا بھائی ہے یا بہن ہے اس کو ہم شارپ پڑیں گے آر آئیٹ یہ کون سا لیٹر ہے جی تیری رہی علیف علیف ہے شاباش اور یہ والا واؤ واؤ اور یہ والا واؤ شاباش یہ واؤ اوپر ڈاٹ ہے اس کے زا شاباش ایک ڈنڈا اوپر ایک نکتہ یہ ہے نون نون اور یہ واؤ واؤ شاباش آر آئیٹ اچھا ہم نے اس لیٹر کو زا نہیں کہا نون کہا ہے نون اس کی پیچھے بھی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں جی بتا را اور زا اسی طرح دیکھیں یہ جو لیٹرز ہیں یہ اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ کبھی نہیں جڑتے کبھی نہیں جڑتے سب سے پہلے علیف پھر دال لال را زا واؤ یہ جو لیٹرز ہیں یہ اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ کبھی نہیں جڑیں گے کبھی نہیں جڑیں گے ان کے آگے کوئی بھی لیٹر آ جائے ورڈ بھی یہ دیکھیں یہ واؤ ہے یہ ایک ہی ورڈ ہے لیکن واؤ کے آگے سا آ رہا ہے لیکن واؤ جو ہے وہ سا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ٹھیک ہے پچھلے لیٹرز کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اگلے لیٹر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ زا ہے زا جو ہے اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا نہیں جڑا ہوا یہ را ہے یہ اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ واؤ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا نہیں جڑا ہوا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ علیف ہے اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اچھا یہ دیکھیں یہ اس سے پیچھے نون ہے لیکن سین کے ساتھ نہیں جڑا حالانکہ یہ ایک ورڈ ہے ٹھیک ہوگی با تو یہ دال ہے دال علف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایدہ ہے تو دال رو زا یہ تمام کے تمام لیٹر اپنے اگلے لیٹر کے ساتھ نہیں جڑتے یہ یاد رکھیں لہٰذا یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو زا نہیں کہیں گے یا زا نہیں کہیں گے بلکہ نون کہیں گے کیونکہ یہ اگلے لیٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اچھا یہ کون سا لیٹر ہے اوے ہاں ہاں ہے اور یہ والا نین شباش گوڑ بوئی ایک دنگا تیچے دو نکتے یا اور یہ والا یہ ہاں ہاں اور یہ تین والا سین گوڑ بوئی اور یہ والا را اور یہ والا واو شباش یہ نون گوڑ بوئی یہ کون سا لیٹر ہے علیف گوڑ جاب یہ والا یہ لام لام اور آگے علیف ہے لام ہاں علیف ہے لام پھر آگے علیف جی اوکے اس کو کہیں گے لام علیف لام علیف شباش ایک دنگا نیچے دو نکتے یا شباش اور یہ ضا ضا گوڑ بوئی اور یہ والا نون نون اور یہ والا حمز نہیں علیف سین یہ کون سا ہے واؤ اور یہ یہ علی یہ اگلے لیٹر کے ساتھ لام 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 ہے شباش اور یہ حمز شباش یہ کاف بہت اچھے بھائی بہت اچھا بتایا ماشا اللہ یہ شباش یہ ایک دنگا اوپر ایک نکتہ یہ نون نون ہے اور یہ کونسی لیٹر ہے یہ یہ ہاں ہے ہاں 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 اچھا جی یہ کونسی لیٹر ہے می شباش اور یہ والا می ایک دنگا نیچے ایک نکتہ با یہ ٹوپی کی طرح آئین آئین گوڈ بوئی یہ کونسا ہے اور ایک دنگا اوپر تین نکتے سا سا ہے شباش اچھا ہم نے اس کو شین نہیں پڑا سا پڑا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ شین کے تین ڈنڈے ہوتے ہیں اس کا تو صرف ایک ڈنڈا ہے شین کے بھی ہاں شین کے بھی تین نکتے ہیں سا کے بھی تین نکتے ہیں لیکن شین کے ڈنڈے تین ہیں اور سا کا ڈنڈا ایک ہے تو ہم نے صرف ڈوٹس کو نہیں دیکھنا پوری شیپ کو دیکھ کر بتانا ہے سمجھ لگی تو آپ نے بہت صحیح بتایا جواب آپ کا درست تھا سا اچھا یہ کونسا لیٹر ہے واو واو اس کے بعد گوڈ بوئی آپ نے تو اتنا کمال بتایا بھئی کمال کر دیا کمال کر دیا بھئی تو پوائنٹس ملنے چاہیے بھئی آپ کو تو پوائنٹس ملنے چاہیے آر رائٹ آپ نے کتنی نمازیں پڑی ہیں آپ نے کتنی نمازیں پڑی ہیں اپنی نمازیں پڑی ہیں آپ کے ٹین پوائنٹس ہیں اچھا ٹین پوائنٹس اٹینڈنس کے ہیں اللہ جی آپ رات کو ٹائم سے سوئے تھے ہاں پرامیس تو نہیں توڑا نہیں توڑا فائٹنگ کیا آپ نے نہیں کیا اپنی امی کی مدد کی کی آر رائٹ گھر میں کوئی میمان آئے تھے نہیں آئی تھے جھوٹ بولا آپ نے نہیں بولا ٹھیک ہے سب لیسن آپ نے اچھا پڑا ہے اسائنمنٹ آج کل تو مجھے ملی نہیں دا آپ کا پتہ نہیں آپ اسائنمنٹ نہیں کرتے ہو تو اگر آپ کرو تو اس کے پوائنٹس بھی ملیں اچھا جی آپ نے اپنے گھر والوں کی پیرنٹس کی عزت کی ہمیے ابو کی عزت شاہب باش گوڈ بوائی واشم کی دعا پڑی بھائی شاہب باش قرآن ویڈیو دیکھی دیکھی شاہب باش بھائی آپ کے تو بڑے پوائنٹس ہو گئے آپ نے انچی آواز میں تو نہیں آپ نے بولے شاوٹنگ تو نہیں کی نہیں ہا بھائی بھائی کمال آئی تو ہمزہ نے ساری کام کی ہیں اسائنمنٹ بھی اگر کرتا تو دس پوائنٹ اس کے بھی ملتے آپ کو ٹھیک ہے نائن ہنڈرن فیفٹین پوائنٹس ہو گئے آپ کی اسائنمنٹ کیسے کرنے کہ یعنی یہ کر لے تو آپ کو سنانے کہ اس طرح نہیں جو کچھ یہ پریکٹس آپ کے ساتھ کرتا ہے بس اس کی وائس ریکارڈنگ اسی کی سری اوکی اوکی تو اس سے بچے کے اندر زیادہ احساس پیدا ہوگا کہ جی میں نے پڑھنا ہے پوائنٹس لینے تو اس سے آٹومیٹکلی وہ پریکٹس کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اوکی حمزہ انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ موسیقی